سلام علیکم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد و اعوذ باللہ من شیطان الرجیم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب تو پہلے تھے نامناسبی ہوئے ہیں کہ میرے تو پہلے انہیں وڈے خطیب دی تسی گفتگو کراتی میں تو انا دیکھے انا تو بعد گفتگو کرنا آپ ایک معاملہ جے میں سب تو پہلے تھے حضر سلطان باہو جنانا رحمت اللہ علیہ نال میری بڑی زیادہ کی دے تھے تے انہوں نے کلام دا میں حافظ بھی ہیں تے میں ایک ابھی آتے باہو چھو میں پہلے پڑھ کے سٹارٹ کرنا کہ نہ میں سیر نہ پاچھ اٹھا کی نہ میں سیر نہ پاچھ اٹھا کی نہ پوری سرساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہنگل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہواں تے بنج رتیاں تولا او بھی پوری نہ ہوں تول وزنش پورا ہوسی باہو جو تو ہوسی فضل الہی ہے اس تو بعد ایک درویجدہ کلام چونکہ مزرگ فرمار سنگھ کے نظر رکھنا پیر صاحب تھے پیر صاحب نے میں نے بھی بلایا تھے میں اصل ہی کچھ دس وجہ سوجن ہے پر میں نے حکم ہویا کہ تو اسی ضرور آنا ہے تھے میں پھر حاضری ضروری ہو گئی میرے تھے تے کلام چونکہ زیادہ پرہاں میرے جڑے بیٹھے نے پنجابی زبان سمجھنا لے تھے محبت کرنا لے نے تے اسیوی پنجابی نو بڑی محبت کرنے ہیں کوئی استاد دامن دا کلام یاد آیا نا کہ اردو دا میں دوکھی نہ ہی اردو دا میں دوکھی نہ ہی نہیں دشمن نگریزی دا پچھ دے ہو میرے دل دی بولی ہاں جی ہاں پنجابی ہے تے کلام سی کے نظر تے ہی جو انہوں نے کہا نظر تاڑے دا رکھیے تھے کامیابی ہو جائے گی تے نظر تے میں کوئی پیش کرنا ہے کہ اے اکھ بڑی چیز ہے اے اکھ بڑی چیز ہے اکھ نالی ویک بندے نو ہندی تمیز ہے نیکی اکھ وچھے گناہ اکھ وچھے سواب اکھ وچھے عذاب اکھ وچھے سوال اکھ وچھے جواب اکھ وچھے اے اکھ بے زبانے پر بول دیوی اکھے اے اکھ بے زبانے پر بول دیوی اکھے دلانیا کنڈیاں کھول دیوی اکھے محبتہ دے موتیاں رول دیوی اکھے کوجی تے کججیوی اکھے اکھ وچھے چاچے اکھ وچھے پوکے اکھ وچھے رجے تے اے اکھ کسے ولیڈنا لڑیتا ہے اکھے پلہ کسے مردہ پڑیتا ہے ظلف مائی وچ جاڑے وصف جدے وچ نہیں وہ اکھ کورے وہ اکھ ربتے رسول دیوی چورے شمر دیوی اکسی تے شبیر دیوی اکسی شمر دیوی اکسی تے شبیر دیوی اکسی پر او دے نالو او دا نور بوتا سارا وکسی اور لکھائیں چو اکسی اور لکھائیں در لکھے تے شمر دیوی اکسی تے شبیر دیوی اکسی پر او دے نالو او دا نور بوتا سارا وکسی اور لکھائیں چو اکسی اور لکھائیں در لکھے تے سچا کھان تے اکھ وچ ربتے رسول تے بزرگ گفتگو فرمارے سن تے انہاں نے میں بکیا کہ بڑی خوبصورتی نال جیڑے لوگ مدرسے نہیں جاندے انہاں دیوی حوصلہ وزائی فرمائی آپ صاحب علم سن تے قرآن مجید دی آئیت نو پڑھنا لے تے جاننا لے نے کہ اللہ نے تم میں سے ان کو بلند کر دیا جنہیں علم دیا گیا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا علم آلے دا مقام لیکن آزی انکساری تے نالی انہاں دی کتاب جو تو میرے ہاتھے چاہی تے میں بکیا کہ ماشاءاللہ علم آلے نے علم آلے ہاں دی قدر کرنا لینے تے بے علم آلے ہاں دی بھی انہاں نے لاج رکھی ماشاءاللہ عزت تفضائی کی تھی تے میں قرآن مجید دی دو جی کا آیت بھی پڑھاں گا کہ اللہ پاک ارشاد فرمان دی فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تے قرآن بھی مکمل نہیں ہندہ جدو تکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث وہ دی وضاحت نہ کر دے گئے تے ایک شخص نے دعا منگی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیکرے سن کے انہیں اللہ کو دعا منگی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی تے پھر فرمایا کہ تُو پہلے اللہ دی بڑائی بیان کر اُس تو بعد میرے تے درود پیج تو اُس تو بعد دعا منگ تے پھر تیری دعا قبول ہوئے گی تے قرآن مجید دی ایس آیت دی تفسیر کرتی کہ اللہ ضرور دعا قبول کر دے جیڑا بندہ بھی اللہ کو لوں دل دی حاضرینال دعا کر دے پر شرط ہے کہ کوئی اللہ دے کلام اچھو کچھ بھی پڑھ لے آیت القرصی پڑھ لے سورہ خلاص پڑھ لے پھر کوئی بھی چیز اللہ دی تعریف پڑھ کے پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پیجے پھر اللہ کو لوں جیڑی دعا منگے اللہ پاک قبول فرما دے اُس تو بعد میں جڑا جیڑی ذمہ داری میری حکومت نے لائی کہ اُو میں اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھ کے معاشرتی ذمہ داری سمجھ کے انہوں ادا کر رہے ہیں فروعی اختلافات انہوں دور کر کے اپنے اپنے فرقیاں تو بالا تر ہو کے ایک قوم بن کے قومی یکجہتی نال اکٹھے ہو کے پاکستان دی ترقی لئی تے اسلام دے تحفظ لئی تے ناموسر صاحب اللہ دے تحفظ لئی اکٹھے ہونا ہے دے بہت ضروری ہے مذہب اللہ تو قرب حاصل کرندا ذریعہ جے مذہب دے دو حصے نے ایک عبادات کے دوسر جا انسانہ دی خدمت اللہ دی مخلود دی خدمت انہ دے کامانا تے اللہ دے جننے والی گزرے نے عبادات تو علاوہ انہ دی انسانہ محبت شفقت بلا امتیاد و تفریق رہی ہے میں بیک رہا ہوں اے ہو جا ایک زمانہ آگیا کہ لوگ اپنے مذہب دے لوگ کا اچپی فرقے لب کے محبت کر دینے جو دوں کہ اللہ دے ولی جنہ دے وسیلیاں تو اسی دعاوہ مانگنے ہیں جنہ دی اسی شان بیان کرنے ہیں پر انہ دی جڑی ترس سی انہ دی سنت سی انہ دا جڑا طریقہ سی انہ نے کافرانوں میں سینے نہ لائے انہ نے بلکہ جدوں آئے حضرت علیہ جویری رحمت اللہ لائے جنہ انہوں سارے داتا صاحب دے نہ دو جان دے نے جو دے تی آئے تھے مسلمان ہی کوئی نہیں سی تی انہ نے کنہ نو سینے لائے کنہ نو دوز بڑھایا کنہ نو قریب لے آئے کافرانوں ہندوانوں سکھانوں تی پھر اے لوگ سند ساڑے وڈے جنہ نے کسے نو نہیں کیا اسلام قبول کرو لوگ کا نے انہ دا طرز ویکیا انہ دا اخلاق ویکیا انہ دی محبت ویکی تی اسلام قبول کر لیتا صاحبہ لوگ کانو ہے نہیں کہندہ تی اسلام قبول کرو کہندہ تی ساڑے وڈے ہو جاؤ صاحبہ تے تے اہلِ بیعت تے اللہ اپنی رحمتہ تی بارش نازل فرمائے تے اللہ سانو انہ دا قرب جنت تی نصیب فرمائے آمین سارے آمین بول دے ہو تے گل ہے جے کہ حکومتی طور تے میری ذمہ داری ہے جے کہ مسالک تے مذاہب جڑے نے انہ دے درمیان جڑے فاصلے نے انہ نو دور کیتا جائے اس تو مراد نہیں کہ کسے شخص نو کیا جائے کہ سارے ایک مذہب تے آ جاؤ یا ایک فرکے تے آ جاؤ بلکہ اس تو مراد ہے کہ ہر پندہ اپنے اپنے مذہب نو اپنے اپنے عقیدے نو پریکٹس کرے لیکن دوجہ لوگ کاندے عقیدے دا بھی احترام کرے یا انہ دا کوئی بھی عقیدہ ہے اسی انہوں نے چنگے پیش آئی ہے مثلا تُس ہی ایک ہندو برا سلوک کر دے ہو کدی بھی مسلمان نہیں ہوندہ وہ واقعہ جائے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک سردار گرفتار ہو کے پیش ہویا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے کوئی تشریف لے گئے تو مسجد نبی دے اندر پلنہ بجیہ سی تو آپ نے جا کے کیا کہ نہ پھول گیا جائے پیر صاحب نے ذہنی چھوئے تو میں نے وہ یاد کرا دے کیا کہ اکھاں چک نظران چک انہیں کیا کہ نہیں میں نہیں اکھاں چک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر فرمایا کہ اکھاں چک میرے حال ویختے صحیح انہیں کہا نہیں نہیں نعوذ باللہ میں تنہوں نہیں ویختنا تو برے کلام کہے کہ مطلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی دنیا تو سب تو سوڑا چیڑا سی او دے بارے انہیں عجیب کلامات کہیں کوئی جاندہ ہی نہیں سی صرف ایک دشمنی سی جھنگ لڑن آیا گرفتار ہو گیا بہت وڈا سردار سی اپنے قبیلے دا دے بہت وڈا سخی سی انہیں کہا نہیں میں نہیں ویختنا حضور نے دیجی ورمایا دے تاکتے صحیح میری کہندا نہیں میں نہیں تک تیہ اور کلمات جڑے نام مناسب سن میں دے دعاوی نہیں کر سکتے انہیں کہے جن حضور مسکرائے آپ رحمت العالمین سن جہانہ علیہ رحمت نہیں سن تمام جہانہ علیہ رحمت سن آپ نے کچھ بھی نہیں کہ آپ چلے اگلے دن فیر آئے فیر ہوئی عمل ہویا فیر آپ کہنے دینے تو میریل تاک وہ نہیں تاک دا آپ فیر کہنے دینے گستاخی کر دا ہے آپ مسکران دینے فیر چلے جانے دے تیجے دن فیر آئے فیر ہوئی الفاظ دور آئے نہیں انہیں سنے آپ نے کہا تاکت ہے انہیں کہا نہیں فیر حضور جا کے بیٹھے فرمایا انہوں کھول دے صحابہ نے کہا یہ بڑا خطرناک ہے بہت بڑا سڑھا دشمن ہے تے بڑا طاقت بار ہے تے بڑی مشکل پڑیا گیا حضور نے کہا نہیں انہوں ازاد کرتے انہوں جا کے انہوں نے کہا بھی ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تنہوں ازادی ہے تیری رسیاں انہیں کہا واقعی وہ کہا انہوں نے کہا کہ تُو چلا جا جدو رسیاں کھولیاں تھے انہیں تیز نٹھیا کہ وہ جا کے مدینہ شہر تو باہر جا کر رکھا انہیں کہا فیر نہ پھڑ لے نا ارادہ بدل جائے وہ کہیں پھڑ لے ہو جدو باہر پہنچ گیا اے حضور دی تُسی محبت انسانہ نال رحمت دیکھو جنگ اچھ مہارندہ ضرور کیا جڑا باتے لے جڑا لڑنہ ہے اس تو لڑنہ تو منہ نہیں کی تھا لیکن جو تو گرفتار ہو گیا تو رحمت دا معاملہ فرمایا وہ شہر تو بات جدو پہنچے آ تو انہیں ہوتے پہنچ کے سوچے آ کہ انہیں میں محفوظ مقامتیں آگئیں دشمنہ دی جگہ تو باہر آگئیں تو سوچش پہ گیا کہ کی شخص ہے کہ تین دن تکرو میں نوں ایک کہندہ رہا ہے کہ میرے لگتے میں کیا کہ میں نہیں تکڑا تو میں برے الفاظ بھی کہہ چھٹے انہیں پھر میں نوں ازاد کرتا انہیں کہا چھلو ایک وری میں جا کے بندہ دے بکھا بیگنا تھے صحیح کہ بندہ کون ہے وہ دی شکل دے بکھا کہ انہی رحمت انہی نرمی انہی برداشت انہ تحمل انہی رفاداری انہ زیادہ رحمتہ معاملہ کہ میرے پر کے کوئی استاغنوں بھی کیا کہ چلا جا تو وہ پھر وہ صدرہ نٹ کے واپس آیا مزید نبی پہنچیا انہیں نبی کریم صلی اللہ تکیا تو انہیں کہا ایشہاد اللہ الہ الا اللہ ویشہاد انہ محمد عبدہو ورسولہ صرف وہ پیارا چیرہ بھیک کے انہیں اسلام قبول کر لیں گستاخان میں بھی انہی نفرت کرنا ہے جنہی سارے مسلمان کردے نے میں دعویٰ نہیں کردہ انہیں تو زیادہ کرنا ہے سارے مسلمان ہی کردے نے صحیح بیلم ہوئے پہ ہمیں بیلم بندہ ہوئے لیکن کتے نہ کتے آپ پر اپنی محفلش بیٹھے بارالے لوگ نہیں بیٹھے کتے نہ کتے سارے بھی کسورے کیوں اسی کیوں اسی پیغام نہیں پہنچا سکے انہ تکر کہ اسی انہوں اپنی محفلش کیوں نہیں بلاندے وہ اسلام قبول کرنا کرنا سارے معاملہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مفہوم قرآن و دیزدہ نکل دا کسی ذمہ دار نہیں کسے انہوں اسلام قبول کرا اسلام دا پیغام تکوری پہنچانا سارے زیادہ اسلام دا پیغام ہے نہیں میں کئی ورحی لوگوں نے کہا میرے سم نے بھی بیٹھے ایک سیکھ رہو ایک بندے نے کہا تسی مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کر لو نہیں وہ اسی انہوں ملیے جو لیے چنگ اخلاق نال ملیے اسی ملیے تھے صحیح چلو مسلمان نہیں ہوں گے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شاہان اسی ہونا دے کننچ نہیں پاہی دے اسی بھی ذمہ دار ہو جائے کہ نہیں کی خیال ہے یہ اسی ہے ذمہ داری نہیں ادا کیتی نا اسی اپنے ملکج بھی ادا کرنی ہے اسی صرف اے نہیں ہے ساڑھے تری پوائنٹ فائیو یعنی تین اشاری پانس سو ایچوں ساڑھے تین بندے نے جڑے غیر مسلم نے اسی دنیا دے ایک کی کونچ وسینہ لے ہر شخص نوں اپنے آقا مولا کالی کملی علیہ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پنچانی جی ذمہ داری لے او دے لئی اسی قرآن دا مطالعہ کریے سیرت نوں پڑیے روزانہ تھوڑا ٹائم سیرت پڑھ لی ضرور مختص کریے علیہ دا کریے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ نوں پڑھنا ہے میری زندگی پوری تبدیل ہو گئی میں بہت دنیا داری تھی زندگی گزار رہے ہیں انسان میں اپنے دادا دے حالات زندگی پڑھے تھے میری زندگی تبدیل ہو گئی میں سیرت ہے کہہ رہے ہیں انسان ایک بندہ میں نوں کہندہ جی وہ سیرت نہیں فرق پہندہ تھے میں نوں کیا گال سون میں اپنے دادا دے زندگی پڑھی ہے تھے وہ بھی ایک کتاب پڑھی ہے اردوبزار گیا تھے میں وکیا تاریخ خاندانے غزنویاں چھوٹی عمر ہی ساں ایس بچے دی عمر تھا تھے میں کیا کہ کتاب لے لو بھئی دوستانوں پڑا ماراں گے کتاب پڑاں گے بڑیا نے پردادا نے جد امجد نے تایا نے انہوں نے کی کیتا درائدے چھو پڑ کے دوستانوں کڑ کے وہاں بے ہوئے کتاب لے چھوٹی جی کتاب سی اوہ پڑھی تھے پھر رونا نہیں رکے آنسوں نہیں رکے تھے اللہ نے زندگی تبدیل کی تھی بری زندگی پہلے بھی نہیں سی لیکن چنگی بھی نہیں سی تے پھر اللہ نے جو دوں اللہ دے کے ولی دی حالات زندگی پڑ کے بندے دی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ پڑھن نال تے یقیناً او دے قلب تے ضرور اثرات او دی زندگی تے ضرور اثرات ہونا ایک اور گل گستاخی دے باریچ میں اے کمانگا کہ کئی لوگ اپنے آئیڈیا پیش کر دینے اے ہونا چاہی دے تے سب دی مدہ اپنی اپنے طریقہ کی دے تے میں گل سوچنا ہے میں ایس پلیٹ فارم تو آغاز کر رہے ہوں گل کے اندر پھر کو جی میں کہنا ہے تین کم کر دے ہو تے بار دنیا دور بھی کوئی گستاخی کر رہے نہ تے میں نو پھڑ لڑا آکے کہ تُسی دے کیا سی ہے تین کم کر لو تے گستاخی کوئی نہیں کرے او گستاخی کر رہا نہ ایک تے عام گل سارے کے اندر انہوں نے دی مصنوعات دا بائیکارڈ کرو دو جی گال ہے کہ داڑیاں رکھ لو داڑیاں رکھ لو کوئی اعلان کرو کو جی میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپنی داڑی و دا لئی لو جی سن لو وہ اکی نازی میں تو دا نانا بلچسپی نی فران دا جڑا صدر سی انہوں کو لو اے جی چیک کرو وہ فلانے ساری دنیا چیک کرو اے لو میں کی کیتا ہے میری داڑی نہیں سی کتا ہی سی تو اسی زوردی گساخی کیتی لو آج تو میں داڑی رکھ لی دو جی گال میں فجر دا ٹائم مسجدی چاہ گیا جس طرح جمعہ دا ٹائم بار تے کہ تو اسی اتقین کرو پوری دنیا دا میڈیا نانا بخائے تو وہ باز آجنگے وہ کہنگے اسی جنی شرارت کرنے ہیں او نا اے نارے بھی جڑے لاغریسن لبائیک یا رسول اللہ میں نے خوشی ہو رہی سی کہ اے وکھن میں چند ہے کیوں نہ تکر پہنچے پیغام لیکن بحیثیت ہے مجموعی حیثی ہے کم بھی کر چاہتا او اس تو بعد او جڑے غیر مسلم ساڑے شہرانش ملکانش رہن دینے زمینے یا او کافر بھی جڑا باہر رہن دا ہے لیکن او کوئی گستاخی نہیں کر دا یا اسلام دے خلاف نہیں کھلون دا یا اسلام نے جنگ نہیں کر دا او دی عزت کرنا او دینا المحبت کرنا اے ولیاں دا شیوہ جے اسیو شیوہ نو نا بدلی تے چار مسالک دے بارے جے گھل کھاں گا کہ خوب گھل جے کہ چاروں مسالک آپ پس عام عوامو لگ دا ہے کوئی لڑائی جے جی ساڑیو دو جے فرکے نال تیجے فرکے نال لڑائی کوئی لڑائی نہیں جے او ایک محبت برا مقابلہ جے کس رہا کس رہا ایک بندہ کہنے دا جی میں نو اہل بیعت نو اہلی محبت ہے کہ انہوں نے شہادت آلے دن میں اپنے آپ نو زنجیرہ بھی مارنا ہے سینہ کو بھی کرنا ہے میں اپنے آپ نو عذیت دینا ہے کیوں نبی کریم سلم دے جڑے کرانے نو اہل بیعت نو اے زن تکلیف پہنچی شہید کیتا گیا تے میرے تو وقت کے محبت کوئی نہیں کر دا ٹھیک ہے نا میں انہوں نے چونے ہی میدہ کائل نہیں لیکن انہوں نے ایک محبت دا انداز ہے ایک طب کا ہے وہ کہنے دا میں ملاد کرنا ہے یا میں لبائی کیا رسول اللہ دا نعرہ سب تو اچھی لانا ہے میں محبت کرنا ہے باقی تنہوں کٹ کرتے ایک طب کا ہے وہ کہنے دا ہے کہ جی میں تھے موڑے تھے بستر بھی چک لیا کار بیوی بچے سارے چھڑتے میں سب نال ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا اختلاف رکھنا ہوا کسے تھے اختلاف کسے تھے میں کسے فرقے نال منسلک ہونا پسند نہیں کرتا حالانکہ لوگ کہہ دیں دیں کسے نہ کسے بھجا تو تو اس فرقے دے ہو لیکن میں کسے فرقے نال کیونکہ میں قرآن مجید پڑھ لیا فلا تکونو کل لزینا فلا تکونو کل لزینا تفرقوں لوگوں میں مجھ شامل ہو جو فرقے بناتے ہیں وختلاف راپز میں جھگڑے کرتے ہیں میں بعد ہی اس کے بعد ماجاہم البینات وہ جو ان پر خوب روشن آگیا ہے قرآن مجید رسول کریم وہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا دردناک عذاب ہیں میں کسے فرقے شامل ہوں تو گریز کرنا ہوں پر ایک فرقہ کہندہ ہے میں موڑے تھے بسترہ کلیہ میں کارپار چھڑ دیتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لوگوں انہوں دا پیغام دیں بوئے بوئے جا رہے ہیں دوجہ شہر جا رہے ہیں دوجہ ملک جا رہے ہیں وہ کہندہ ہے میں جنہی محبت کرنا باقی تنہیں فرقے نہیں کرنا ایک فرقہ کہندہ ہے میں ہر چیز تحقیق کرنا ہے قرآن مجید کھولنا ہے سنت پڑنا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ پڑنا ہے جی اجرہ کم کرنا ہے میں تحقیق نال کرنا ہے میری محبت سب تو زیادہ ہے بھئی سارے اپنے طریقے نہ محبت کردے جی چار بیٹے نے ایک بندے دے ایک کاردہ سودہ سلف لے کے آن دا ہے کہ کوئی چیز کارج کٹنا ہوئے ایک کاردی صفائی دا خیال رکھ دا ہے ایک والد نو کٹ دا ہے ایک دوجہ شہر گیا ایک ماں آگے والد نو پہی دا ہے چارہ اچھو ساری اپنے دورتیں کو کم کر رہے ہیں جیڑے بھی فرقے نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور سرشار نے میں سمجھنا اور گلنچ کو اختلاف رکھ دے نے وہ اختلافی فروئی نے پرو ٹائم آگے بطور مسلمانسی ایک ہو جائیے اپنے اپنے فرقے نو پریکٹس کریے اپنے قائد تے رہیے جی دوجہ نا گل کرنی ہے مبایسے نا کریے مقالمہ کریے تے مبایسے تے مقالمہ جی فرق ہے جی کہ مبایسے جیسی ہے سوچنے ہیں کہ دوجہ جاہلے میں انہوں سکھانے ہیں انہوں ہرانے ہیں کہ تُو غلط ہیں تُو بے وکوف ہیں میں اکلہ لیں مقالمہ جیسی محب بندال سوچنے ہیں کہ ہر ایدھج کوئی غلطی ہے میں دور کرنے ہیں جی ایدھج کوئی اکلہ لی کوئی علمہ لی گل کوئی ایدھج کول بھی ہے تے مہدھج کولو لے لینا ہے اے ہندہ مقالمہ اللہ سانو توفیق دوے کہ اسی صلح کرانہ لے بنیئے تے صلح کرانہ کنی چنگی گا لے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی جیڑے آپ پہ ناراض نے انہوں نے اسی قریب لے آئیے جو دوں ایک پیو دے پتران دی کوئی صلح کرائے گا وہ پیو انہوں چنگا لگے گا کیا نہیں ایک بندے نو پتا لگے کہ بھئی میرے بیٹے لڑے نے دے بندہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے پتران دی صلح کرائے گا وہ بندے نو کنہ چنگا لگے گا دے جیڑے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو جوڑن دی کوشش کرنگے قریب لیان دی کوشش کرنگے جپیاں پوان دی کوشش کرنگے انشاءاللہ قیامت علی روز اللہ دے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گلے لانگے تے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بھی انہوں سینے نا لانگے تے اللہ سانو توفیق دوے تے اللہ سانو اے اپنے اپنی رحمتہ برکتہ نازل فرمائے کہ اسی صلح کرانے لے بنیے اسی لوکا نو ایک دوجہ دے قریب لےانے لے بنیے لوکا جڑے نقصنے اسی انہوں کلے بے کے محبت نال سمجھان دی کوشش ضرور کریے ہر بندہ اپنے عقیدہ بیان کرنا چند ہے او دے لئی او ہی طریقہ اختیار کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ سی او سی محبت اخلاق ایک بندہ آیا دوروں او مسافر سی او آکے مدینے جو آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھاؤ گے اس نے کہا جی حضور کھاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھلی کھان پیندہ انتظام کیتا جائے کہ مختصر دسنہ مفہوم حدیث کے آپ نے تو بڑی خدمت فرمائی انہوں اہنے پوچھ اے ترہا مذہب کیے تو اللہ نو ماننا ہے کسے بتنو پوینا ہے تو میں نو اللہ دا نبی ماننا ہے کے نہیں ماننا اے بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی ماننا تے آخری نبی ماننا اے بہت ضروری آخری کامیابی لئی لیکن دنیا چنگ اخلاق لئی نہیں اسی کسے نال اخلاق برتنے اسی نی پوچھنا دو کون ہے اسی کھانا کھانا لنگر لادنے اسی نی پوچھنا دیرا فرقہ کیڑا ہے تیرا مذہب کیڑا اسی کھانا کھوا دینا اللہ انہیں انسانا نو کھوان دا کیا مسلمانا نو نہیں اللہ انہیں ہمسائی نال چنگا سلوک کرن دا کیا اے شرط نہیں لائی مسلمان ہوئے گا کے نہیں تیرے فرقہ دا ہوئے گا کے نہیں تے اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے چل دے ہویاں ہر بندے نو عزت نال محبت نال اپنا پیغام چنانے زیادہ پیغام جڑا بھی ہو تے جڑا نہیں ماندہ تے غصہ نہیں کرنے ہاں غصہ تے غصہ نا وہ اماندہ تقاض ہے لیکن جے کوئی بندہ ساڑے کیتے تھے نہیں آندہ ہندو جے یا ساڑے فرقے تو مختلف ہیں اسی اسو سمجھا دیئے کہ ادا نصید اسی ایک بندے نو کہنے ہیں پاکستان دا دارالکم انہیں اسلام آباد ہے اسی کہنے نہیں لہور ہے ساڑا کلاس والے پیپر دینے نے انہیں اسی کہنے نہیں اسلام آباد ہے اسی کہنے نہیں میں پتہ لہور ہے اسی کی کہاں گے خسمہ نو کھاں تو فیلو نا میں نو کی یار میں فیرتے نو کہہ رہے ہیں فیل ہو جائیں گا فیل ہو جائیں گا نہ کر نئی ماندہ تے لڑا نا لی گل کا تھی ٹھیک ہے نا تے محبت نال ایس معاشرے نو ایس پاکستان نو اسی امندہ کے حوارہ بڑھائیے ایس معاملے جناب بھی میرے دستو بازو بڑھے نے بلکہ میں نہ کلو راہنمائی لے رہے ہیں سفدر صاحب بھی نہیں ماشاءاللہ نال امن اچھا ماشاءاللہ جی بابر کوکر صاحب بیٹھے نے پنجاب دے پیزن کیوں منیو ملاقات اب بے گیرام نلگے میں میں میرے اتھیک اتھارٹی ہے میں جڑے بندے دی بھی آندھے نے کوائی میں آپ بڑا وائس شیئرمن علماء بھی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ بے کے سارا میرے نال نے اہم مددار دو میں انشاءاللہ بے کے آپ سے کوئی غلبات کر لیں گے جدوں دیکھر میں ایک فارم باقاعدہ آگے اگے کیابنٹ دے گے رکھ کے اجازت لے کے پھر میں اعلان کرنے ہم اجاز ہیں ٹھیک ہے میں انہوں مبارک بات پیش کرنا ہے کہ نیک تے عظیم کامتے اینہ نے بھی چندہ چھک لے آجے علم چھک لے آجے انشاءاللہ بلند بھی کرنگے پاکستان اچھ امن نو فروغ دین لئی اگے جدو جید کرنگے جڑے پڑھے لکھے منڈے نے لیونگ ٹوگیدر دے نا دو اس ایک انٹرنیشنل مومنٹ دے وہ پاکستانیں شروع کر رہے ہیں تے انشاءاللہ تانمبار دنیا دی سیر بھی اس پلیٹ فارم تو کرام آنگے جڑا اچھی پرفارمنس پاکستان کرے گا وہ تحریک دا بھی مقصد ہے جے کہ مذہب تاڑاپنی جگہ تے لیکن جے تو اسی کسے غیر مسلم نال بھی تسی رہ رہے ہو اور رہن دا اسی باہر جانے ہیں فوراں سکھ لینے ہیں اچھے دیا جڑی تحریک ہے وہ اسی جڑی شروع کی تھی ایدا سیاسی بیک گراؤن کوئی نہیں ایس شروع کی تھی بین المظائب ہم مانگی یعنی مختلف فرقیاں مختلف مظائب دے لوکانوں قریب لان لیں حکومت یہ دیتے توجہ گئی تے حکومت اللہ ساڑی سرپرستی ہو گئی میں نے باقاعدہ تا عورتیں عددہ وغیرہ دیتا گیا پر ایدا کوئی سیاسی مقصد نہیں ایدا سیدھا جا مقصد پاکستان دی فلاو بیبود انسانیت دی فلاو بیبود اللہ نے پوچھ دا اللہ کافر نے نہیں کھوندہ کافر بکھا سوندہ ہے کہ کہا کے سوندہ ہے اللہ نے کسے نو پوچھ دا اللہ ہر کسے نو عطا فرماندہ ہے تے جڑے بزائب نے جڑے لوکوں دے عمال نے انہ دی پوچھ چونی ہے قیامت علی رو اسی اپنے عمال دی فکر نہیں رکھ دے دو جیدہ ہونی ہی حساب کرن بے جاننے لو جی اللہ سانو میں نو تانو سب نو عمال دی توفیق عطا فرمائے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلامہ شامل فرمائے آمین سمہ آمین